موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین اسلامی کیلنڈر کا بارہواں اور آخری مہینہ زلحجہ بہت قریب ہے اور انقریب ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے اس مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے یہ اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے یہ عشرہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت اور بڑی امتیازی حیثیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادتیں اور عظیم نیکیاں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں اسی عشرے میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اسی عشرے میں قربانی کی جاتی ہے نماز، عمرہ، تواف، روزہ یہ تمام بڑی بڑی عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں اس عشرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعی بخاری کی 969، ابو دعوت کی 2438 اور ترمزی کی 757 نمبر کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی دن کی کوئی نیکی پسند نہیں ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان دس دنوں کی نیکی کیا اللہ کی رام جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں اللہ کی رام جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان دس دنوں کی نیکی کا ثواب ہے سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی رام جائے اور جب لوٹے تو کچھ بھی لے کر کے نہ لوٹے یعنی شہید ہو جائے اللہ کی رام شہادت کا مقام حاصل کرے تو ایسا شخص جو ہے اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بہرحل زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کی رام جہاد کرنے کے لئے بھی جاتا ہے تو اس سے زیادہ ثواب اور نیکی کا کام ان دس دنوں کی نیکی ہے معزز ناظرین علامہ صاحب تحفت العوزی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ بہتر بات یہ ہے پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو دس دن ہیں یعنی ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ دس دن زیادہ عفضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ زیادہ عفضل ہے تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ دس دن عفضل ہیں کیونکہ ان میں عرفہ کا دن پایا جاتا ہے اور رمضان کی دس راتیں عفضل ہیں آخری عشرے کی کیونکہ ان کے اندر لیلت القدر پائی جاتی ہے کیونکہ عرفہ کا دن سال کے تمام دنوں میں عفضل داتے تو معزز ناظرین یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین ہمیں ایک اور زلہجہ اور زلہجہ کا ایک اور عشرہ ہمیں ملنے جا رہا ہے اس عشرے کا ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے اس کی سعادتوں سے مالا مال ہونا ہے تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دس دنوں کا جو عجر و ثواب ہے جو فضیلت ہے جو مقام ہے وہ ہم زیادہ زیادہ کیسے حاصل کریں گے تو سب سے پہلی اور سب سے عظیم جو عبادت ان دس دنوں کے اندر کی جا سکتی ہے وہ ہے حج و عمرہ کی سعادت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحی بخاری کی ون سیون سیون تھری اور سحی مسلم کی ون تھری فور نائی نمبر کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر کے اگلے عمرہ تک کے درمیان جتنے گناہ کیے جاتے ہیں یعنی صغیرہ گناہ یا قبیرہ گناہ بھی جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ عمرہ اور آگے آپ نے فرمایا والحج المبرور لئیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں اس سال آپ جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سعودی عرب کے باہر سے جو لوگ حج کے لئے جاتے تھے اس سال ان کے لئے حج کی اجازت نہیں ہے مشکلات ہیں یونکہ وائرس کا مسئلہ ہے تو اس سال یہ سعادت صرف سعودی کے اندر جو لوگ ہیں وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں بہرحال آئندہ جب بھی ہمیں عشرہ ذلہجہ ملے تو اگر ہمیں اللہ تعالی نے استطاعت دیا ہے تو حج کی سعادت کی اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں ضرور یہ اتنا بڑا جو عمل ہے کہ جس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے یہ عظیم عبادت اس عشرے میں کی جا سکتی ہیں دوسری جو اہم عبادت اس عشرے میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ نفلی روزہ اس عشرے کی یعنی بقرائید کے دن کے علاوہ عیدالعظہ کے دن کے علاوہ جو اس عشرے کے شروع کے نو دن ہیں آپ روزانہ نو دن لگاتار چاہیں نفلی روزہ رکھیں اس لئے کہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے اور ان دس دنوں کی نکیوں میں ایک اہم عبادت روزہ بھی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی ون نائن زیرو فور اور صحیح مسلم کی ون ون فائف ون نمبر کی روایت ہے آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزہ کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عزِبِهِ روزہ میرے لئے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا خاص طور سے ذلہجہ کی نو تاریخ کا روزہ عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی ون ون سکس ٹو نمبر کی روایت ہے آپ نے فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الماضیہ والسنة اللہ تیبادہ یعنی عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول فرمارے مجھے امید ہے کہ پچھلے سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ تو نوز الحجہ کا عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اسی طریقے سے اس عشرے کے اندر ایک اہم عبادت جو ہے فرائز کی فرض نمازوں کی آپ پابندی کریں اور ساتھ میں نفلی نمازیں کسرس سے پڑھیں نفلی نمازوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تحجد کی نماز پڑھیں نفلی نمازیں پڑھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں یہ صحیح بخاری کی سکس فائف زیرو ٹو نمبر کی روایت تھے اسی طریقے سے اس عشرے میں زیادہ زیادہ صدقہ اور خیرات کریں غریبوں کی مدد کریں اللہ کی رامے صدقہ کریں صدقہ بھی ایک عظیم عبادت گناہوں کو مٹانے والی ہے اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی فور میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یعطی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلطن ولا شفا اے ایمان والو ہم نے جو روزی تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی کسی کے سفارش نہیں کر پائے گا والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں تو یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ بتا رہی ہے کہ اپنی موت آنے کے پہلے اور قیامت کا دن آنے کے پہلے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے تو وہ صدقہ ہم اس اشرہ ذلہ جا میں کسرس سے کریں اسی طریقے سے اس اشرے کو ذکر الہی کا ëھرہ بنائیں کسرس سے اللہ کا ذکر کریں اور ذکر کی مختلف طریقے اور قسمیں ہیں قرآن کی تلاوت کے ذریب히 اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تقبیر کے کلمات آپ پکار سکتے ہیں اللہ کی حمد و سنہ تحمید الحمد اللہ اس طریقے سے اور استغفار کر کے اور اللہ سے دعا کر کے بھی آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یہ ذکر کے ایام ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت 36 میں فرمایا حج کا اور قربانی کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں اور اللہ کے نام کا ذکر کریں مقررہ دنوں میں مقررہ دن کون سے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں کہ مقررہ دن سے مراد یہی عشرہ ذلہ جہ کے ایام ہیں کوشش کریں کہ اس عشرے میں آپ ایک قرآن کم سے کم ختم کر لیں اگر آپ روزانہ تین پارے پڑھیں تو انشاءاللہ عیدالعزہ کی دن آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا اور قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی مختصر سی تفسیر جیسے بہت مشہور تفسیر ہے احسن البیان جس کے معلف شیخ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بھی ان کا انتقال ہوا ہے ان کی تفسیر جو ہے بہت معتبر ہے مستند ہے مختصر ہے اس تفسیر کو بھی آپ مطالعے میں رکھیں اور جتنا قرآن آپ پڑھیں کوشش کریں کہ تفسیر اور ترجمہ بھی ساتھ میں دیکھتے رہے لیکن کوشش کریں کہ اس عشرے میں آپ کم سے کم ایک قرآن ختم کر لیں تو یہ چند اہم عبادتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم انشاءاللہ اپنے اس عشرے کو اپنے حق میں مفید بنا سکتے ہیں رب العالمین سے دعا اہلہ العالمین عشرہ ذلحجہ کو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اہم عبادت عشرہ ذلحجہ کی جو میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ آپ قربانی جو ظاہر ہے کی بقرائید کے دین عید العزہ کے دین دزلحجہ کو قربانی کی جاتی ہیں یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ ہر سال قربانی کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی قربانی کرتے تھے قربانی ضرور کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو اس سال ہم اور آپ قربانی بھی کریں اور قربانی کے ساتھ ساتھ جو اور مزید عبادتیں اور نیکی کے کام ہیں وہ ان دس دنوں میں ہم انجام دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آنی الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ